اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے یہ دعا اللہ کے ناموں کا بہترین مجموعہ ہے اسی لئے اس کے تمام خواص وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہیں لیکن چونکہ اس دعا میں اللہ کے ناموں کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اسی لئے اس کے خواص اور حسن میں اضافہ ہو گیا ہے یہ دعا حصول کشف مشاہدات نور بلندی درجات تسکیہ نفس امن و سلامتی اضافہ رزق تسخیر مخلوق ہر کام میں آسانی گویا کہ ہر نیک کام کے لئے بہت اکسیر اور مفید ہے اگر کسی شخص کی کوئی حاجد ہو مثلاً لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو یا شادی کے لئے دولت نہ ہو یا اچھا رشتہ نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے بعد نماز عشاء اس دعا کو سات مرتبہ روزانہ چالیس دن تک پڑے اللہ کی مربانی سے حاجد پوری ہوگی اگر کسی شخص پر کسی وظیفے کی رجت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دعا نور کو اکیس یون تک خلوت میں بیٹھ کر روزانہ اکیس مرتبہ پڑے اگر اللہ کو منظور ہوا تو رجت ختم ہو جائے گی اگر کسی صاحب کشف بند صور قائم نہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دعا نور کو اک سو بیس دن تک روزانہ بعد نماز فجر چالیس مرتبہ پڑے اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس کا کشف دوبارہ کھل جائے گا اگر کسی شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو تو اسے چاہیے سوتے وقت گیارہ دن تک اس دعا نور کو روزانہ تین مرتبہ پڑے انشاءاللہ وطالہ اللہ کی طرف سے غیب اشارہ ہوگا اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے لا علاج مریض کو کھلایا جائے اگر اس کے مقدر میں صحت یابی ہوگی تو صحت یاب انشاءاللہ عز و جل ضرور ہو جائے گا یہ دعا اسخیر مخلوق بھی بہت کام آتی ہے یہ دعا ادائیگی کرز اور فکر و فاقہ کو دور کرنے کے لئے بھی بہت مؤثر ہے جو شخص اپنے گھر یا کاروبار کے مقام پر ایک بار رزانہ دعا نور کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ کے فضل سے اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ پرسکون اور امن و سلامتی سے زندگی گزارے گا نیکے پھلانے کے اس مشن میں میرا ساتھ دیں اور چیلنج کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں